اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے پرائپوزیشن کے بارے میں پڑھا کہ جملے کا وہ حصہ جو ناؤن کا تعلق ابجیکٹ کے ساتھ ظاہر کرتا ہے اسے پرائپوزیشن کہتے ہیں یہ لوکیشن ٹائمنگ اور ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے جیسے ہم نے ایکزیمپل دیکھی The mouse is on the table اس میں دو چیزیں ہیں mouse and table اور ان کا جو ریلیشن ہے وہ on proposition ہمیں بتا رہا ہے تو اسی طرح اللہ سالہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی جو کرے گا وہ اسری گمراہی میں پڑ گیا اللہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ساری کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم بری چیزوں میں پڑ جائیں تو یہ اللہ اور بندے کا تعلق بتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو پیارے بچوں تب تک ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بنتا ہم صحیح نہیں رہ سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کو کہا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ گریبوں مسکینوں کے ساتھ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے تو قرآن مجید کو درد میں سے پڑھنا شروع کریں تو اب ہم پریکٹس کرتے ہیں let's practice پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے عملی مشک کرنا تو اسی طرح عملی زندگی میں بھی آپ قرآن کے اصولوں کی پریکٹس کرتے جائیں آپ بہتر ہوتے جائیں گے پریکٹس میکس پرفیکٹ مشک عملی مشک جو ہوتی ہے وہ کامل بناتی ہے the more you practice the better you get جتنا پریکٹس کرتے جائیں گے اتنا بہتر ہوتے جائیں گے یہ words ہیں in, over, under, beside and into تو آپ کے سامنے یہ fill in the blanks ہیں ان میں سے آپ نے choose کرنا ہے amna is jumping dash the box اب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ over جو ہے وہ ایک preposition ہے جس میں ایک چیز دوسری چیز کے اوپر سے گزرتی ہے اوپر سے touch کی ہوئے بغیر یا جیسے یہ boy is jumping over the box تو اب یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کریں اور واپس اس fill in the blanks میں چلیں اور وہاں پہ دیکھیں کیا آئے گا شاباش amna is jumping over the box amna جو ہے وہ box کے اوپر سے jump کر رہی ہے amna is getting dashed the box ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو boy is going into the box یہ motion میں ہے اوپر سے box کے اندر جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں یہاں پہ amna جو ہے وہ ڈبے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ آ جائے گا amna is getting into the box amna جو ہے وہ ڈبے کے اندر جا رہی ہے amna is standing dashed the box اب یہاں پہ amna جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے ڈبا ایک طرف کڑا ہے تو یہ ہم نے پیشتی سبق میں بھی دیکھا تھا اس کے لئے کیا ورڈ use ہوتا ہے beside تو beside ہمارے box میں بھی ہے تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں amna is standing beside the box آئے گا شاہ باش amna is standing beside the box standing کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا where is amna اب یہاں amna جو ہے وہ ڈبے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے where is amna amna is in یا inside the box تو ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ in ہے تو ویڈیو سٹاپ کریں اس سینٹینس کو پورا کریں amna is inside the box یا in the box آپ دونوں لفظتیں استعمال کر سکتے ہیں amna is in the box amna is standing یہاں پہ amna کے سر کے اوپر جو ہے وہ box ہے تو اگر کوئی چیز اوپر ہو بندہ نیچے ہو تو اس کے لئے under لفظ use ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ویڈیو سٹاپ کریں اور اس کو فل کریں شاباش amna is standing under the box good amna is standing under the box تو آج ہم نے preposition کی practice کی تو وہ علامہ اکبال کا ایک شیر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر تو پیارے بچوں آج سے شروع کریں جو اللہ نے نعمتیں دیا ان کا استعمال کرنا شروع کریں اور جو بھی کر سکتے ہیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں سو شہیدوں کے برابر سواب ملتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مسکرانا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے سنت ہے بھلی بات کرنا سنت ہے اور سب سے بڑی بات سچ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک ساتھ بولو تو تمہاری ساری برائیاں تم سے چھوٹ جائیں تو پیارے بچوں سچ کو پکڑ لو دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے بہن بائیوں کے لئے اپنے عزیز و عقارب کے لئے اور اہد کر لیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے حتیٰ کے دل سے بھی کسی کو برا نہیں جاننا تو پیارے بچوں میدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا